بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوکس و فائزہ میں آپ کو خوش آمدے تو بالاخر ہمارے پاس پاکستان کے کیا ٹیکر پرائم منسٹر کا نام آہی کیا ہے انوارالحق کاکر صاحب جن کا تعلق بلوچستان سے اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ہیں یہ اپنا حلف اٹھائیں گے کیا ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے انوارالحق کاکر صاحب کا نام پی ڈی ایم میں کس نے دیا پی ڈی ایم نے یہ نام دیا بھی ہے یا نہیں دیا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور شام احمود قریشی صاحب کے بھی کچھ اہم بیانات سامنے آئے ہیں تو یہ نام اگر پی ڈی ایم نے نہیں دیا تو یہ نام کہاں سے آیا ہے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے اس کے علاوہ چودہ اگست پاکستانیوں کی زندگیوں کا ایک بڑا ہی اہم دن ہوتا ہے اس دن ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری ایک آزاد مملکت ہے اور اس آزاد مملکت اور ریاست کو ہم نے کس طریقے سے اپنی فلاہ و بیبود کے لیے آگے بڑھانا ہے اور قریشتان کی شان و شوکت کے لیے ہم نے کس طریقے سے توقع دو کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنی کانٹریبیوشنز ڈالنی ہے اس حوالے سے اور تیاریوں کے حوالے سے اور پی ٹی ای کے کچھ اہم پیغامات آئے ہیں کچھ چودہ اگست کے حوالے یہ اس پر بھی تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں تکالیف ہیں آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے اور ابھی بھی وہ جو ان کی جو لیگل ٹرابلز ہیں وہ ختم نہیں ہونے کو آ رہی ہیں اور یہ لیگل ٹرابلز صرف ان کی جو کیسز ہیں اس حوالے سے نہیں ہیں بلکہ جو جیل میں ان کی وزٹنگ رائٹس یا کھانے کو لے کر جو ان کے وکلہ کی استعداد ہے وہ بڑی دیر سے سنی جا رہی ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں نگران وزیراعظم صاحب پر انوار الحق کاکر صاحب جو ہیں بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے اور اکروس دو پورڈ بڑے پولیٹیشنز اینیلسٹس اس بات کو مانتے ہیں کہ ہیس او ویل ریڈ ایڈوکیٹڈ پرسن اور بڑی شائستہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے آپ کے سامنے فیکس رکھ دیتی ہوں باب پارٹی کے بارے میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے یعنی بی اے پی دوہزار بائیس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس وقت جو موجودہ کوالیشن گورنمنٹ میں باب جو تھی ایمکیو ایم جو ہے یہ بڑے ایک ایمپورٹنٹ پارک تھے حصہ تھے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اور اس وقت جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن لے کر آ رہی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ باپ نے یہ الہدگی کا جو تھا وہ اناؤنس کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے اگینس ہوں گے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں وہ کام نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے اب باپ کی تشکیل کب ہوئی اس پارٹی کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں بڑا انٹریسٹنگلی 29 مارچ 2018 کو جو سید ہاشمی صاحب ہیں اور انبار الحق کاکر صاحب انہوں نے ہی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ باپ کی جو ہے وہ تشکیل کی جا رہے ہیں عمران کو بنایا میڈیا کے ایک سکشن نے عوام کو بنایا پاکستان کی جوڈیشری کے ایک سکشن نے عمران کو بنایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سکشن نے کنٹریبیوٹ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے میں لیکن میں ان میں سے ایک کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا ہوں میں عمران کو ہی کنڈیم کر رہا ہوں کس نے ان کو کیوں سپورٹ کیا اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان کے استحارے جو ریاست کے ہیں ان پر چڑھ دوڑ اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا وزیراعظم صاحب کے ساتھ جو یہ سیلیکشن پروسس تھا آپ کو پتہ ہے بڑی دیر سے ہو رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے تین تین نام دیں گے تمام پارٹیز والے لیکن نام کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے پھر یہ پتہ چل رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نام دے دے گی تو انہوں نے اپنی ملاقاتوں کو تیز کر دیا اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی ہم نے دیکھا کہ زداری صاحب اور دواز شریف صاحب کی ملاقاتوں کا ذکر آیا اور ہم نے دیکھا کوئی نام جو تھا وہ فائنلائز نہیں ہو پا رہا تھا بار بار راجہ ریاض صاحب جو ہے اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر عظم صاحب نے میرے دیئے ہوئے نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا اب اس پر جو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان تھا کہ یہ نہ پی ایم ایلین نے نام دیا ہے نہ پی 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 نے نام دیا ہے اور یہ نام جو ہے یہ پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں آیا ہے اس پر جو ہے راجہ ریاض صاحب جو ہے ان کا ایک سٹرانگ ریاکشن سامنے آیا انہوں نے کہا کہ شاہ محمود سے یہ پوچھ لیں کہ وہ کس معایدے کے تحت جو ہے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں قریشی صاحب معایدے کے تحت جیل سے باہر ہیں اور قریشی صاحب پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں پھر میرے بارے میں بات کریں پھر انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب کا معایدہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کریں گے اور چیئرمنڈ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اب یہ راجہ ریاض صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب پر انہوں نے ایک سوالیا نشان جو ہے وہ اٹھا دیا کوئی نہ کوئی تفضیح یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا سوال اٹھ جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کو اس قسم کی مشکلات جو ہے وہ نہیں جہلنی پڑ رہی ہیں جو ہے وہ تھوڑا سا واضح کریں کہ وہ کس معایدے کے تحت جو ہے وہ باہر ہیں اس طرح کی باتیں جو ہے کچھ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ دوبارہ سامنے آ جاتی ہیں اب راجہ ریاض صاحب جو ہے انہوں نے اس پر ایک سوالیا نشان اٹھا دیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اس کا جواب ضرور دیں گے لیکن یہ بات جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے کہ یہ نہ پی ایم ایلین کا نام لگ رہا ہے کانڈیٹ کے لیے نہ پی 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 کا اس بات میں وزن ہو سکتا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ایم ایلین کی طرف سے اس آگڈار صاحب کے بارے میں نام بڑا پش کیا جا رہا تھا اس پر بڑا زور دیا جا رہا تھا گو کے اس بات کو اس وقت ڈینائی کیا جا رہا ہے لیکن بہت سارے رپورٹرز نے کہا کہ جب صبح میں بھی ملاقات ہوئی تھی اس آگڈار صاحب سے تو بہت سارے رپورٹرز کو یہ امپریشن ملا تھا کہ وہ شاید اگر ان کو دیا جائے منصب تو وہ ابھی بھی تیار ہیں کہ تیکر پرائی مینیسٹر بننے کے لیے اتھکلی ایک پوزیشن نہیں بنتی ہے کہ تیکر پرائی مینیسٹر ایک ایسی پولٹیکل پارٹی کا سامنے ہے جو آکے جا کے جو ہے الیکشنز کنٹیس کریں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہ ایک سٹاپ گاپ ارینجمنٹ ہوتا ہے یعنی ایک حکومت اپنا جو ہے تینیور پورا کر کے جب گھر جائے گی اور دوسری حکومت کے لیے الیکشنز کروانے ہوتے ہیں جو کیاٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے یا کیاٹیکر سٹاپ ہوتا ہے اور کیاٹیکر پرائی مینیسٹر کے تحت یہ رسپونسیبیلٹیز بڑی اہم ہوتی ہیں بہرحال اس وقت سینیٹر انوارالہ کاکر صاحب بتایا جا رہا ہے ان کے کافی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بڑے جو پاورفل حلکے ہیں ان کے یہ بڑے قریب بھی سمجھ جاتے ہیں طرف تو بلوچستان جو ایک چھوٹا صوبہ ہے اس کے لیے بڑا ایک اچھا جیسٹر ہے بڑا ایک مصبت جیسٹر ہے کہ وہاں سے جو ہے ایک کیاٹیکر پرائی مینیسٹر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوچ لینا کہ اگر کیاٹیکر پرائی مینیسٹر آ جائیں گے اور بلوچستان کی یا جس بھی صوبے سے جو پرائی مینیسٹر آتے ہیں اس صوبے کی مسئلہ مسائل ایک دم سے ختم ہو جائیں گے یہ جو ہے ایک یوٹوپین سا آئیڈیا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ مسئلہ مسائل جو ہے وہ کئی دہائیوں پرانے ہیں جیسے انفورس ڈسپیرنسز کے حوالے سے بلوچستان میں لوگوں کے وسائل کی کمی کے حوالے سے ان کی شکایات رہتی ہیں کہا جا رہا تھا کہ شاید تیرہ تاریخ کو جو سینیٹر انوارولا کاکر صاحب ہیں یہ اپنا حلف اٹھا لیں گے کیاٹیکر وزیراعظم کا لیٹسٹ رپورٹ سے ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ چودہ اگست کو اپنا جو ہے الودائی خطاب کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ تقریب حلف برداری جو ہے یہ ہوگی انوارولا کاکر صاحب کی ایز دہ کیاٹیکر پرائی مینیسٹر اب اس کی بات جو ہے ہم بات کرتے ہیں چودہ اگست کے بارے میں چودہ اگست پاکستانیوں کی زندگی میں بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے یہ نہ صرف ہماری آزادی کی جتنی بھی تمام تر جد جہد ہمارے اباؤ اجداد نے کی ہے اس کی یاد دہانی ہے ایک تجدید اہد ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں گو کہ اس وقت سیاسی مسائل سے دوچار رہا ہے پاکستان گزشتہ کچھ مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آئین اور قانون کے حوالے سے بڑے قانون دان پریشان ہے کہ آئین کو جو ہے وہ ان لیٹر ان سپیرٹ فالو نہیں کیا جارہا لیکن پاکستانی ہونے کی حصیت سے ہماری ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاں بھی ہو سکے وہ ایک اچھا مصبت کردار ادا کریں اور جہاں بھی ہو سکے اپنی آواز ضرور اٹھائیں لیکن اپنی ملک کی عزت میں اور اپنے جھنڈے کی تقریب میں کمی نہ ہونے دے اب پیٹی آئی کی طرف سے یہ کچھ بیانات چودہ اگست کو لے کر سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ان کے جو سینٹرل میڈیا دپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ آیا کہ جشن آزادی کے دوران قومی پرچم جلائے جانے یا اسی نویت کی کسی جو شرنگیزی ہے اس کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا ان کی جو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں کوئی محبے وطن قومی پرچم کی بے حرمتی کا تصور نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اگر کسی شخص کو قومی پرچم کو جلانے یا اس کی بے حرمتی کرتا دیکھے تو قومی فریضے کے تحت اسے جو ہے پکڑ کر پولیس کو دے دے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ان کی کمیٹی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو سیکریٹری جنرل ہے عمر ایوب صاحب ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آئے ہیں اور اس میں جو ہے جھنڈے کی تقریم کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میں اعتقدر یہا ہے یہاں جو ہے یہاں جو ہے کیونکہ نو مہ کے واقعات کے بعد ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ ان کی تفتیش کروائے جائے اور اس میں کچھ شرپسند آنا سے وہ شامل تھے اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے طرف سے یہ اعلان آنا یہ پی ٹی آئی لیڈیشپ کی طرف سے ایک بڑا ہی مصبت میسج ہے اور یہ ہر پاکستانی کو دھیان میں رکھنا چاہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو ہم سب امباسیڈرز ہیں پاکستان کے ہمارا جھنڈا ہمیشہ سر بلند رہنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اس جھنڈے کی تقریم کے لیے وہ ہر طریقے سے ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھیں اور یہ صرف باتوں تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں کوشش بھی کرنے چاہیے ہم گلیوں میں بھی جب جھنڈے لگاتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ جھنڈے نیچے گرے ہوئے ہیں اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی جو جیل کی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے اور جو توشہ خانہ کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو جسٹس ہماری دلاور صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا تھا جب یہ ورڈکٹ سامنے آیا تھا تو کہاں گیا تھا کہ ان کو اڈیالا جیل لے کر جائے جائے گا اس ورڈکٹ میں ہے لیکن ان کو لے کر جائے گیا ان کو اٹک جیل اس کے علاوہ جو ہے جو اپیل کی پی ٹی آئی نے آج سے کچھ دن پہلے اس اپیل کا جو ہے حکم نامہ آج جو ہے وہ بارہ تاریخ کو جاری ہوا ہے تاخیر سے جاری ہوا اس پر جو لائرز ہیں وہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور چیف جسٹس آمیر فاروب صاحب جسٹس تارک محمود جہانگیری نے حکم نامہ جاری کیا ہے ٹرائل کورٹ سے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے اس پر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے تو اب یہ ظاہر ہے یہ ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اس کو آنے میں بھی وقت لگے گا پھر چیئرمن پی ٹی آئی کے سزا محتلی کی درخواست پر بھی فریقین کو نوٹس جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی وکیل بھی ہیں اور لیگل افیرز پر جو سپوکس پرسن بھی ہیں نائم حیدر پنجوتا صاحب انہوں نے اپنی سزا کے بارے میں بتایا کہ نہ صرف عمران خان صاحب کی جیل کے حوالے سے ان کی وزیٹنگ رائٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کی شفٹنگ یا ٹرانسپر جو ہے وہ یعلا جیل میں کروائی جائے اس کے حوالے سے بات ہے جو مین ورڈکٹ میں تھا تیسرا یہ کہ ان کو کھانا جو ہے وہ گھر کا فرہام کیا جائے کیونکہ پی ٹی آئی کو ان کی فیاملی کو ہے وہ خدشات ہیں جیل کے کھانے کو لے کر کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی زندگی کو جو ہے وہ نقصان پہن سکتا ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عدلیہ کی طرف سے کسی قسم کی جو ہے وہ ریلیف نہیں مل سکی دیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو سپرینٹینڈنٹ جیل ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس وقت جو ہے وہ ملا جا سکتا ہے اور نئی مہدر پجوتا صاحب نے بتایا کہ یہ فیصلہ بھی اس وقت آیا جب ٹائمنگ جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے آج کے دن اور اب جو ہے آگے جا کر وہ جو ہے وہ چھٹیاں ہوں گی تو شاید پندرہ سولہ اگست کو ہی وہ مزید پاور فٹرنی کے پیپرز جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ سائن کروائے جائیں گے تو اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس میں جو ان کی سزا یا نہ اہلی کے حوالے سے بات ہے ان کی جو استدعہ ہے جو ہائی کورٹ میں اسلامت ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی میں بھی بڑی تاخیر کا سامنا ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو وکلہ ہیں ان کی فائی اے میں پیشوں کو بھی یقینی بنایا گیا اور ان کی طرف سے بار بار یہ کہنا ہے کہ اس پروسس میں جو ہے وہ رکھنے ڈالے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے یا ان کا توشہ خانہ کیس کے خلاف جو اپیل ہے اس کی سنوائی میں بھی تاخیر لگ رہی ہے اس وقت اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے اس میں بھی تاخیر ہو کیونکہ مقصد اور مطلب یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن پروسس سے باہر رکھا جائے جس کا جو ہے اندیشہ عمران خان صاحب بڑی دیر سے ظاہر کر چکے ہیں اس وقت جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب جن کا نام سامنے آیا ہے اب ان پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آئید ہوگی کیونکہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر یہ الیکشنز ہو جانے چاہیے بہت بڑا آپسٹیکل آ رہا ہے سینسز کو لے کر سینسز کے ریزلٹس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے ہلکا بندیا ہونی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وقت لگے گا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نوے دن میں انتخابات کروا سکتا ہے یا نہیں لگتا تو بڑا مشکل ہے لیکن یہ آنے والے دن ہی ہمیں بتائیں گے مزید فوکس اور انالیسز کے لیے دیکھتے رہیے فوکس ادفائزہ ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈبیک بھی دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ